السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت باوضو سونا یہ کیسا ہے کیا اس کے کچھ فوائد ہیں کچھ فضیلتیں ہیں باوضو سونے کے دیکھیں ہاں ابو دعوش شریف کی حدیث پاک ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو باوضو سوتا ہے یعنی جب سونے جاتا ہے تو وضو کر کے لیٹتا ہے اپنے بستر پہ تو نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جب باوضو سوتا ہے اور رات میں اس کی آنکھ کھل جائیں اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگے وہ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگے تو اللہ رب العالمین اس وقت کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اللہ پاک اس وقت کی دعا کو اس وضوح کی برکتوں سے قبول فرماتا ہے یہ کتنی فضیلتیں ہیں ہر آدمی کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہے اور ہر آدمی اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے دیکھیں ہر آدمی سے مطلب ہے چاہے عالم ہو فاضل ہو مفتی ہو محدث ہو مفکر ہو مدبر ہو کوئی پروفیسر ہو ڈوکٹر ہو کوئی بھی ہو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگتا نہ ہو ہر آدمی کو کسی نہ کسی چیز کی خواہش ہے اور اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اب مانگتا تو ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ملتا نہیں ہے آقا نے فرما دیا کہ باوضوح اپنے بستر پہ لیٹا کرو اور جب رات میں آنکھ کھلے گی تمہاری اس وقت اپنے رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا کس کی برکتیں ہیں یہ؟ یہ باوضوح سونے کی برکتیں ہیں کہ آپ جو لیٹے ہیں آپ وضوح کر کے لیٹے ہیں اپنے بستر پہ آنکھ کھلی سو گئے آنکھ کھلی اور آنکھ کھلی تو آپ نے رب کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں تو کتنا پیارا عمل ہے اور کتنی فضیرتیں ہیں باوضوح سونے کی کے بیان کی جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم سو جائیں باوضو اور آنکھ کھلے اپنے رب کی بارگاہ سے مانگے تو اللہ قبول فرمالے ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن میں کتنی کتنی بار اللہ کی سے مانگتے ہیں لیکن اس کی رحمت ہے اس کی قدرت ہے وہ نہیں دیتا ہے لیکن آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں مانگا کرو باوضوح لیٹا کرو اور اب اس وقت میں جب آنکھ کھل جائے تمہاری سوتے ہوئے رات میں اس وقت مانگا کرو انشاءاللہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگی اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتبو علیہ وما علینا اللہ البلاؤ